جمع کشمیر سے اس وقت بڑے خبر سامنے آ رہی ہے بارہ ملا میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹ کے بیچ انکاؤنٹر دیکھنے کو مل رہا ہے بارہ ملا کے کنزیر میں انکاؤنٹر چل رہا ہے دو سے تین ملیٹنٹ کے چھپے ہونے کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے انکاؤنٹر میں ایک ملیٹنٹ کو مارا گیا ہے تو وہیں بارہ ملا میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹ کے درمیان مدبھیڑ جاری ہے بارہ ملہ کے کنزیر میں یہ انکاؤنٹر جاری ہے دو سے تین امیلٹنٹو کے چھپے ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے لگاتار سیکیورٹی فورسز ان کے تلاش کا دیویں نظر آ رہی ہے اور راجعوری میں بھی کل دن بھر سچ آپریشن چلائے گیا انکاؤنٹر دیکھنے کو ملا اور اب بارہ ملہ میں بھی سیکیورٹی فورسز اور امیلٹنٹو کے بیچ انکاؤنٹر دیکھنے کو مل رہا ہے تو بڑی جانکاری جمہ کشمیر کے بارہ ملہ سے بتا دیں سیکیورٹی فورسز لگاتار دہشتگردی کے خاتمے کو لے کر متحرک نظر آ رہی ہے سچ آپریشن دیکھنے کو مل رہے ہیں تو وہیں بارہ ملہ کے کنزیر میں انکاؤنٹر کی خبر سامنے آ رہی ہے ابھی بھی انکاؤنٹر چل رہا ہے دو سے تین امیلٹنٹس کے چھپے ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے تو وہیں سیکیورٹی فورسز نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایک ملٹنٹ کو ڈھیر کر دیا ہے سیکیورٹی فورسز کو کامیابی ملی ایک ملٹنٹ کو مار گرہ گیا تو دوسری طرف ابھی بھی یہ انکاؤنٹر جاری ہے گولیوں کا دبادلہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہیں دو سے تین ملٹنٹ کے چھپے ہونے کی خبر ہے اور ایک کو مارنے میں سیکیورٹی فورسز کو کامیابی ملی ہے تو بارہ مولا سے یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے بارہ مولا کے کنزیر میں انکاؤنٹر چل رہا ہے تو آپ کو بتا دے کہ کنزیر وہی علاقہ ہے جو گلمرک کے راستے میں پڑتا ہے اور گلمرک میں ہی جی ٹوینٹی ممالک کی میٹنگ بھی ہونے والی ہے سامیٹ ہونے والی